وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے بھارتی ڈیفنس سسٹم کی بنیادیں ہلا کر رکھتی ہیں بھارت نے روس سے ایس فور انڈڈ ڈیفنس سسٹم حاصل کیا تو پاکستان کو دھمکیاں دینے لگا کہ پاکستان کے قریبی علاقوں میں اس ڈیفنس سسٹم کو تائنات کیا جائے گا اور پاکستان کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا جائے گا اس کے بعد ایک خبر سامنے آئی جس نے بھارت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان کے جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ ایس فور انڈڈ ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں پکڑ سکتا جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تھری ویرینٹ جدید ترین ویرینٹ ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حالی میں اپنا چین کا سرکاری دورہ مکمل کیا ہے اور اس دورے کے دوران وزیراعظم عمران خان نے جیو سیونٹین بلوک تھری کے پچاس جڈ تیاروں کی مکمل طور پر تیاری پر دسخت بھی کیے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی اس دورے میں واضح کیا گیا کہ بھارت کا ایس فور انڈڈ ڈیفنس سسٹم اس تیارے کو نہیں پکڑ سکتا اس کی سٹیلت کی ایسی صلاحیت اس میں موجود ہے کہ اس کو ریڈار پر پکڑا نہیں جا سکتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے پاس ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اس سے فائر کیے جانے والے میزائل کی ٹریجیکٹری نہیں بنتی یہ اپنے ٹارگٹ کو لاک کر لیتا ہے لیکن ریڈار یہ نہیں جان پاتا کہ میزائل کس رستے سے جائے گا اور جب ریڈار یہ نہیں جان پاتا تو وہ کسی صورت اس پر اٹیک کر کے اس میزائل کو روک نہیں سکتا یاد رہے کہ جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تھری سنگل انجن جیٹ تیارہ ہے جس کو پاکستان نے خود تیار کیا ہے اس کے ابتدائی طور پر تصویریں ٹیسٹ رن اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سامنے آ چکی ہیں اور پاکستانیوں کو بڑی شدت سے انتظار ہے کہ کب جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے تیاروں کو پاکستان ائر فورس کے حوالے کیا جائے گا لیکن اس تیارے کے متعلق پہلے یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کو بھارتی ایس فور ہنڈر ڈیفنس سسٹم کسی صورت نہیں پکڑ سکتا اور بھارت نے اس ایس فور ہنڈر ڈیفنس سسٹم کو حاصل کرنے کے بعد امیدوں کا جو پہاڑ کھڑا کیا تھا اب وہ اپنے مو خود ہی گر چکا ہے بھارت کے لیے اس وقت شدید ترین صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے ایس فور ہنڈر ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے کے بعد بھی بھارت پاکستان کو زیر نہیں کر سکتا